علماء نے موت کو یاد کرنے کے تین فائدے لکھے ہیں سب سے پہلا فائدہ التعجیل التعبہ موت کو یاد کرنے کے کتنے فائدے ہیں تین یاد کیا کریں بیٹھے 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 بھئی اچانک خالی بیٹھے ہیں دماغ میں سوچا کریں کہ اگر اچانک شام میں اگر ملکل خوک آ جائے حضرت عزرائیل علیہ السلام تو کل جو میرے سارے پلاننگ تھے اس کا کیا بنے دکان میں جانا تھا اس کا قرضہ دینا تھا اس سے لینا تھا اور یہ وہ دکان مقام یہ ساری چیزیں جو دماغ میں ہماری ہر وقت تک چلتی رہتی ہیں آج رات میں میں چلا گیا تو کل کیا بنے اور میں جو اللہ نے کچھ نعمتی تھی کچھ نہیں دی اور جو نہیں دی ہے اس پر میں ناشکری کر رہا ہوں ناقدری کر رہا ہوں اور گلا شکوا اپنی سلام سے رکالتا ہوں اگر موت آ جائے تو کیا بنے ہٹے کپڑے پہ ناشکری ہیں موت آ جائے تو یہ بھی نصیب نہ ہو کپن پہنانا پڑے ٹوٹے مکام پہ ناشکری ہیں اگر موت آ جائے تو قبرستان کی دوگت زلین کافی ہے تو ہر وقت بیٹے ویٹے کیا کرنا چاہئے یاد کرتے ہیں یاد نہیں کرے تب بھی آئیں گی ملکل موت یہ نہیں کریں گے لسٹ نکالیں گے کہ یہ یاد نہیں کرتا ٹھیک ہے چلو اس کو چھوڑو ایسا نہیں کریں گے تم یاد کرو یا نہ یاد کرو وہ بہر آج پھر بھی آ کر رہیں گا ہاں یاد کریں گے تو فائدہ ہمارا ہے یاد نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہمارا ہے موت کو یاد کرنے کے کتنے فائدے ہیں آپ دورہ ساتھ میں تاکہ آپ کی زبان پہ آ جائے اور آدمیں یاد رہیں کتنے ہیں تین فائدے ہیں نمبر ایک اتتاجیل التوبہ توبہ کی جلدی سے توفیق مل جاتی ہے دو پیر میں یاد کیا کہ مجھے اگر رات میں ہوتا جائے اور زندگی یہ چالیس سال کا گناہ کا پٹے رہے کر جو بیٹا ہوا ہو زنا کا چوری کا فساد کا اس کو دھکا دینے کا دیتھوڑنے کا اور لوگوں کو توبیہ بنانے کا اور لوگ لینے کا اور جویں گیبتے کرنے کا چولی کرنے کا گھروں کو برواز کر دینے کا یہ جو گناہ کا پٹے رہے لے کر بیٹا ہوا ہو سوچائے شام میں مورا جائے تو کیا بنے گا دو پر میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی اور اللہ نے کہا ہے اللہ میرے پسلے گناہوں کو بجے معاف کر دے اور آئندہ جہیں نیک زندگی اور تیری مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق ادا فرما یہ توبہ کیا رات میں مر دیا اللہ کی قسم اللہ کے رسول نے فرمایا گناہ اس سے توبہ کرنے والا عیسیٰ ہے گویا کہ اس نے گناہ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی اب اللہ کے سامنے جائے کیسے جائے سام سترہ ایک دم کیا ہے کالا لیکن توبہ نے اس کو کیا کر دیا سفید کر دیا اس کو دھو دیا ہے ایک چھوٹا سا عمل توبہ اور یہ توبہ کی توفیق کم ملیں گی موت کو یاد دیں موت یاد آئیں گے تو گناہ پر ندامت ہوگی موت یاد آئیں گے تو گناہ پر کیا ہوگی ندامت تو اس نے موت کو یاد کرے اور توبہ کریں گے ہر وقت توبہ کرنے کے لیے وضو کرنا اس اللہ کے شاہد مسجد میں آنا دو رقعہ کماز پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے یہ افضل عمل ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے گاڑی چلا رہے اچانک گناہ کی ندامت دن میں آئے یار میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے مجھ سے بھی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا بعض لوگ ایسی گلتی کرتے ہیں کہ جیسے میں چھوٹی سے مثال دیتا ہوں میں اپنے آپ کو بڑھا نہیں سمجھ رہا جیسے کچھ ساتھی ایسی گلتی کرتے ہیں کہ میرے سامنے آنے شربات لے جیسے داری کاٹنا ہے یا کچھ اور آمار یہ بہت ساری چیزیں ہیں سامنے آنے سے کیا شرماتے ہیں تو مجھے اس سامنے یہ دل میں آتا ہے کہ میری تو کوئی حقیقت نہیں میں نے اس کو سزا دینے والا ہوں میں جزا دینے والا ہوں جب یہ میرے سامنے آنے سے شرماتا ہے تو کل قیامت کی دل اللہ کو کیا مولی کہہ اللہ کے رسول کے سامنے کیا چاہرہ رکائے گا جو حسام لینے والا ہے جو صدف اور جزا دینے والا ہے اس کے سامنے کس مسلم جائیں گا کیا مولی کہ کھڑا ہو جائے توڑا کرتے رہنا چاہیے دوسرے نمبر پر قناعت القلوب دوسرے نمبر پر قناعت القلوب دل کے اندر قناعت کی قیقت پیدا ہو جائے جو ملا الحمدللہ جو ملا فورویلر میں ٹویلر ہے الحمدللہ ٹویلر میں سائیکل ہے الحمدللہ سائیکل نہیں ہے پیر تو ہے الحمدللہ حضرت شیخ صدی اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے مول پر اللہ والے نعمدوں کو اگر بڑے والی نعمد سے compare کریں گے ہمیشہ ناشکری کی پیشت دل کے اندر آئے گی گھر ہے بھلے والوں کو دیکھیں گے جو ناشکری کی پیشت پیدا ہو جائے گی اگر گھر ہے نیچے جو بے گھر والوں کو دیکھیں گے تو سکر کی پیشت پیدا ہو جائے گی اس لئے ہر لوگ تکمی سے نیچے دنیاوی اعتبار سے مال کے اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بیچے والے تفقیق کو دیکھنا چاہیے تاکہ شکر کا مادہ پیدا ہو جائے اور دین کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے عبادات اور تقوی کے اعتبار سے ہر لب تفقیق سے اوپر والے دیولت کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے یار کتنے روزے رکھتا ہے میں نہیں رکھتا ہوں مجھے بھی رکھنا چاہیے کتنے نوازیں پڑھتا ہے مجھے بھی پڑھنا چاہیے شکر کی تفقیق پیدا ہوں تو حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے بہت بڑے اللہ والے ایک سو دیس سال کے عمر تھی ان کی تیس سال علم کے حاصل کرنے میں گزر تیس سال دنیا میں سفر کرنے میں گزری ہے گھونے پھرنے کے لئے میں اللہ کے مخلوقوں کو دین پہنچا لے کے لئے اور گھر فکر کرنے کے لئے ساتھ سال ہو گئے تیس سال کتابت میں لکھنے میں کہ تیس سال میں کیا علم حاصل کیا اور سفر میں کیا تجربہ لیا آئیں کتنے سال ہو گئے نبے سال تیس سال پڑھنے میں تیس سال سفر میں تیس سال لکھنے میں نبے سال اخیر کے تیس سال گوشہ نشیر حضرت خانکانی اور تنہائی استیار کر کے اللہ واللہ کو یاد کرتے ہیں دنیا سے چلے گئے ایک سو بیس سال کتنے سال جو ایک مرتبہ دویس کمیت رہتے تھے دویس کمیت اچانک ان کو ایک مرتبہ دل میں یوں خیال ہوا کہ اے اللہ میں تیری اتنی عبارت کرتا ہوں تجھ کو اتنا چاہتا ہوں میرے پیر میں چپل نہیں ہے گرمی کا موسم ہے اور تو اپنے محبوب بندوں کو چپل سے محروم کرے گا اللہ کو شکایت کرنے کے لیے دمشق کی جامعہ مسجد کے لیے نکلے گھر سے نکلے کیوں نکلے اللہ سے بولو نا اللہ سے شکایت کرنے کے لیے نکلے جب مسجد کے قریب پہنچے ہیں تو مسجد کے باہر ایک شخص کو بغیر پیر کے بھیگ مانتے میں دیکھا ہے تو آخوں سے آسو آئے اے مولا اس کو تو تنہیں پیر نہیں دیئے میں تو چپل پر ہونے پیڑ گیا اللہ کرے لاغ لاک شکر ہے مجھے پیر تو عطا کیے دن کے اندر کناہات کی قیچے جو اللہ نے دیا ہے اللہ کرے لاغ لاک شکر ہے جو لباس دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کپڑے ستارے کے نماز کا وقت ہوا ایک صحابی آئے کہا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت ہوا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انتظرو انتظار کرو کیوں انتظار کرو کسی کام میں مذکل نہیں تھے کپڑا ایک ہی تھا وہ دہیا تھا وہ گیرہ تھا سومی رہا تھا اس کے سومنے کا انتظار کر رہے تھے کپڑوں کی تھپی لگی بھی ہے علماریوں میں ہمارے پھر بھی ناشمری کے الفاظ زبان تھے ہے یا نہیں بتاؤ کون ہے ایسا منتہ جس کے پاس ایک دو اور تین ہی جوڑے ہیں اس سے اوپر رہی ہیں ہے کہ کپڑوں کی تختی ہر دن کے الگ الگ ہر پروگرام کے الگ الگ نکاح کا الگ جنازے کا الگ جنازے میں بھی الگ الگ کپڑے تھی بھی کراتے ہیں سفید کپڑے تاکہ لوگ لگے میں گم میں ہو ہر پروگرام کے ایک الگ رباس ہے اس کے باوجود زبان پہ کیا ہے ناشمری کے الفاظ اللہ نعمتیں دینے پر قادر ہے نا اللہ نعمتیں چھیننے پر بھی قادر ہے جو نعمتیں اللہ نے دی ہے جیسی زندگی اللہ نے دی ہے شکر اللہ لئی شکر تم بولو نا اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے شکر کرنے پڑ تیسرے نمبر پر تیسرا فائلہ موت کا عبادات کے اندر شوق پیدا ہوں گا نشاطن فی عبادہ عبادت میں کیا پیدا ہوں گا شوق پیدا ہوں گا ارے جب مجھے دنیا سے جانا ہی ہے تو میں دنیا میں کیوں دن لگا ہوں کیوں نہ بھئے اللہ کے سامنے خلا ہوگا ہم نمازے شوق سے پڑھیں گے ہم روزے شوق سے رکھیں گے اللہ کو منائیں گے شوق سے تو یہ تین فائدے ہیں کس کے موت کو یاد کرنے یہ یاد کریں گے تو تین فائدے ملیں گے یاد نہیں کریں گے تو اس کے بھی تین نقصانات ہیں لیکن ابھی وقت حروف تھا ہے انشاءاللہ اس کے تین نقصان آئینہ مجلس میں بیان کیے جائیں گے پھر اس کے بعد ابھی اس ٹوفک کو آگے بڑھاتے جیسے میں اس ٹوفک کے حروانہ داب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ موت کے وقت میں جو نظر کی قیفیت ہوتی ہے بیماری ہے تو کچھ بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ جو دعا سے یا دعا سے دونوں سے شفاہ مل جاتی ہیں تو دعا اور دعا وہ کیا ہیں تو دعا تو میں بتا نہیں سکتا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہاں دعا بتا سکتا ہوں پہلا ٹوفک تو انشاءاللہ وہ رہیں گا جو جو بیماری ہے اللہ کے رسول نے جن بیماریوں کی دعا بتائی ہے وہ انشاءاللہ وہ سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے اس کے بعد بیماری ہے تو مرنا تو ہے ہی ظاہر سی بات ہے یہ نہیں کہ دعا پڑھیں گے تو بیماری کل گے جب موت نہیں آئے گی موت تو آنا ہی ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے دنیا اللہ کے رسول چلے گئے اس کے بعد کون بس سکتا ہے دوسرے نمبر پر ٹوفک نزہ کے حالت میں رشتہ داروں کو کیا کرنا چاہیے ہمارا مریض جب مرنے کے قریب ہے تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے اور رشتہ داروں کو کیا کرنا چاہیے مر گیا اعتقال ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد کا جو پوسیلر ہے اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ کیا کرنا چاہیے لوگوں کو اقتلاع دیری ہے پھر اس کے میئت کے بعد بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے پڑھنا یا نہیں پڑھنا ہے میئت کو کس طرح لٹھانا ہے گھر میں کس طرح رکھنا ہے پھر گسل کا مسئلہ ہے پھر اس کے بعد کفن دفن کا مسئلہ ہے پھر جنازے کے نماز کا مسئلہ ہے یہ ایسا ٹاپک ہے جس ٹاپک سے ہر ایک کو ہو کے گزرنا پڑتا ہے ہر ایک کو اور یہاں پر بہت سار لوگ گلتیا کرتے ہیں بیان کرنے کا اصل مقصد کیا ہے یہ جو گلتیا کرتے ہیں اس گلتیوں کو سزارنا ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلا ٹاپک جو ہمارا ہے کہ ہم موت کو کیا کریں گے یاد کریں کریں گے نا موت کو یاد کریں